دوستو میرے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حسین اجمیری کیا نام ہے آپ کا پورا نام کیا ہے ارشاد حسین اجمیری اماد حسین اجمیری اوکے ارشاد حسین اجمیری کہاں کے رہنے والے ہیں آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے سے آج بلوچستان کے پاکستان کے بلوچستان سے ہیں ہیں اماد ابھی وہاں سے آپ پاکستان سے بات کر رہاں میرے سے ابھی کہیں ہو رہے ہیں میں ایراک سے گ pools سیکر ہے پانچ سال سے ہیں ویٹ ویٹ ٹھوڑا سا تھوڑا سا دھیرے چلتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں اور آپ ایراک سے میرے سے بات کر رہی ہیں اور ایراک میں آپ کو ریفیجی مل گیا ہے کیا ریفیجی چل رہی ہے ملا ہے پانچ سال سے ملا ہے اچھا وہ یونائیٹڈ نیشنز کا کارڈ ہے آپ کے پاس آسے ہیں اچھا کتنے لوگ ہیں آپ کی فیلمی میں کون کون ہے ہزمن وائف بچے برا کتنے تین بچے ہمارا تین بچے ایک بیوی ہے بس اچھا جاب کیا کرتے ہیں ہاں پر عراق میں جی جاب نوکری کبھی کوپنی میں کام کرتا ہے کبھی شرکوں میں کام ہے ہیدری یونیسیار کا سردار جی یہ وزیبہ نہیں دیتا ہے بس صرف یہ سکن دیتا ہے بس یہ ریزیڈنٹ ہے وہ بہتا ہے ہمارا میں نے بولا پاکستان میں تو افغانی ہے یہ وزیبہ دیتا ہے بولا ہمارا یہ قانون اختلف ہے یہ ہوا یہ پتہ نہیں تو ہمیں در اس لئے میں نے بولا خدا کرے رب العالمین کی تیسی کچھ اچھی سیمنٹ مجھے جو وزیبہ مل جائے بچوں کا تعلیم ہو یا کینیڈا میں آنا اگر پاسبل تب ہی ہے جب آپ کو یہاں سے کوئی سپانسر کرے گا یہاں پر کوئی فیملیز اگر ہوں گی جیسے آپ کے کوئی پاکستان کی فیملیز ہوں گے جو آپ کو جانتی ہیں یہاں پر کم سے کم پانچ لوگ چاہیے تو اس کو ہم کہتے ہیں گروپ آف فائیف تو وہ اکھٹے ہو کر آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں آپ کے فیملیز ہوں کیونکہ پیسے دکھانے ہوتے ہیں اور ایک سپورٹ دکھانا ہوتا ہے تو جب تک آپ کے پاس پانچ کوئی اگر آپ کے پاس دوست یا واقف نہیں ہے تو sponsorship application کینیڈا سے لگنے مشکل ہے ناممکن تو نہیں ہے مشکل ہے سو یہ یہ وہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یونائیٹڈ نیشنز سے جہاں سے آپ کا انٹرویو ہوا ہے یون کا آفیس ہوگا وہاں پر یون ایچ سی ار کا تو انہوں نے آپ کو آگے بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے آپ کو عراق میں رکھنے کا فیصلہ کیا وہ بولتا ہے کہ ہم سے کسی مرک نے مہجری نہیں مانگا اور دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان بہت توڑے ہیں ہم سے جرمنی نے مہجری مانگا تھا سورین تو ہم نے جرمنی کو سورین دیا ابھی بولتا ہے جب کسی مرک نے ہم سے مانگا تو ہم آپ کو بھیج دے گا ایسا ہی بول رہا ہے جی جی تو ظاہر ہے ایک چلی کہ ہر ایک ملکہ ایک کوٹا ہوتا ہے جتنے بھی یہ جو کنٹریز ہیں جیسے بڑے بڑے جیسے آپ کے امریکہ کیانیڈا انگلینڈ فرانس وغیرہ وغیرہ جن کے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے یونائٹی نیشنز کے سے کہ ہم کو اتنے ریفیوجی ہر ایک سال میں دینے ہیں تو ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے اس کے ساب سے وہ پیسہ کھش کرتے ہیں تو جب کوٹا لگے گا جب ان کا نمبر آئے گا تب ہی وہ آگئے آپ کو لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال کہ ریفیوجیز کی تعداد بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اور آپ سے ہو سکتا کہ آپ سے پہلے بھی ہوں آپ کی لائن میں پہلے کھڑے ہوں تو یہی کر سکتے ہو اگر کسی کنٹری میں آپ کو جانا ہے تو ان سے ہی درخواست کر سکتے ہو کہ ہمیں کسی اور کنٹری میں بھیج دو اگر اراک میں اگر آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوریبل سیٹلمنٹ نہیں ہوا جس میں پکا سیٹلمنٹ آپ کا نہیں ہوا تو یہی طریقہ ہے اگر کینیڈا میں آنا ہے تو کینیڈا میں تو آپ کو سپانسر شپ چاہیے ڈیاتمیز کے آپ کو اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو گروپ آف فائف کہتے ہیں اس کو پانچ لوگ اگر آپ کو مل کے پانچ یہاں کے لوکل کینیڈین سیٹسنس ریسننس مل کے اگر آپ کی فیملی کو آپ کو اگر ایک جمع لیتے ہیں کہ ان کا خرچہ ہم دیں گے ایک سال کے لیے صرف تو اس میں وہ اپلیکیشن لگا کے بھیجتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ کو اور جب اپلیکیشن کی قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کو کینیڈین ایمبیسی جہاں پر آپ پاس ہیں وہاں پر وہ آپ کو کونٹیک کرے گی اور آپ کا ویزا لگا کے آپ کو کینیڈا بھیج دے گی تو آپ کو تلاش کرنی ہے اگر آپ کے کوئی دوست رشتے دار واقفیت ہے کسی پرانی جو کینیڈا میں اس وقت بیٹھے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی کئی لوگ جو کمیونٹی آرگنیزیشن ہوتی ہیں جیسے کینیڈا میں بھی بڑی یہاں پر مسجد وارہ ہیں موسک ہیں ریلیجیس جو ادھارے ہیں جو ریلیجیس ان کا جو ایک کمیونٹی گروپ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ دھکواز کر سکتے ہو کہ بھی ہمیں سپورٹ کرو تو ہاں جی سردار جی جی ہاں میرے بیٹھے کو بولے اپنے پاس لیکو سب گی میرے بیٹھے اس نے ایسی ایم ایسی ایر سے رابطے کیا تھا ایسی ایم ایسی ایم ایسی ایر ہے تو ان لوگوں نے اس کو لیٹر بیجا ایسی ایم آپ کو کمی جاننے والا ہے اگر جاننے والا ہے تو ہمارے آپی اپیس میں آجائے وہ بولے کہ ہمارا قریبی ہے تو ہم آپ کو سپانسر کرے گا تو ہمارا ہے نہیں کوئی جی جی یو ایسی میں بھی ہے یہ جو کیونکہ میں تو کینیڈا میں ہوں تو میں تو کینیڈا کی طرف سے بتا رہا ہوں یو ایسی میں بھی ہے اس طرح پروگرام کہ اگر آپ کو وہاں سے کوئی اگر فیملی رشتے آ رہی ہے تو تو بہت اچھا ہے اگر فیملی رشتے آ رہا اگر آپ کو کوئی سپانسر کرتا ہے تو بہت چاہے میں تو آپ کو بتانا ہوں کہ فیملی رشتے دار بھی نہیں ہیں اگر اور اگر کوئی کمیونٹی بیس پہ اگر آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے یہاں پر کئی لوگ ریفیجیز آتے ہیں جن کو جیسے یورپ سے آتے ہیں جویش ریفیجیز سیرین ریفیجیز یہاں پر اس طرف سے بنگلہ دیش سے جو روہنگا جو ہیں مسلم لوگ ہیں جہاں ان کو پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے ان کو اگر کوئی نیپال سے آتے ہیں نیپال سے برما سے ہیں کچھ ہے تو وہاں سے اگر کنیکشن ہوتا ہے اگر ان کو کوئی جانتا ہے اگر ان کا کوئی گروپ ہے جیسے اگر کوئی فیملی جانتی ہے آپ کے پرانے اگر کوئی مولے کے پرانے شہر کے کوئی اگر کوئی یہاں پر رہتا ہے تو وہ اس فیملی کے علاوہ تین چار لوگوں سے اور بات کرتی ہیں تو پانچ لوگ مل کے ایک جوائنٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ بھئی ہاں فلانی فیملی کو ہم سپورٹ کر کے ہم کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو کنیڈین گورنمنٹ ان سے پوچھے گی بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے سپورٹنگ کیا کر ہو گیا ان کو رکھو گی کہاں اکومیڈیشن کون دے گا کھانا پر کھرچہ ورچہ جو بھی ہے ان کے ٹکٹ کے پیسے ہی سپورٹ دے گا تو وہ سب اگر پیسے کا جمعہ اگر آپ کو لینا چاہیں تو انہیں کنیڈین سرکار کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اور آپ کا بیزا پروسس کر کے آپ کو امیجیٹلی بھیج دیں گے تو لیگلی جو سکیم ہے جو پروگرام ہے وہ یہ ہے صحیح ہے مشکول جزا کاللہ خیر میں نے بولا اگر ہو سکے تو آپ کو آپ کا جتنا پیسی ہم دے گھنجے میں نے بولا آپ کو پیسی آرواد سے رابطہ کرے ہمارا یہ ہمارا یہ جو ایراک والا ایسی آرواد کا رضا ہے وہ در لے جائے کہ وہ در محاجر ہے لیکن اس کو وہ سہولیت نہیں یہ تنگ ہے ہم نے انتر بہت جگہوں میں کام کیا پیسہ نہیں کیا جب پولیس لے کے جاتا ہے تو اس میں تو دکھا ہے کہ وہ رکھیں ممنوع ہے کار یعنی شوکل ممنوع ہے تو وہ بولتا ہے آپ کا کام کیوں کرتا ہے تو بہت جگہوں میں کام کیا پیسہ نہیں ملے عدالتوں میں گیا تو ادھر یہ مصیبت ہے دیکھیں دیکھو دو الگ الگ بات ہیں ایک تو جو آپ نے کہا کہ آپ میرے کو پیسہ دیں گے میں آپ کا کام کرا دوں گا تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں ہے اور اس کام کے لیے یہ کام پیسے کے بیس پر نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی وکیل کو کسی لائر کو کنسلٹرٹن کو پیسہ دے دیا وہ کرے گا اس میں پیسے کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں جو ہرہی ہماری ہو سکتا ہے کہ اس کو کیونکہ یہ یوٹیوب پہ کافی لوگ دیکھیں گے پاکستان کے جو لوگ ہیں شاید آپ کے جاننے والے جو ابھی ابھی کنیڈا میں رہ رہے ہیں شاید وہ دیکھیں گے کسی کو ترس آ جائے آپ پہ یا آپ کو کوئی جانتا ہے وہ آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرنا شروع کر دے آپ کا اپنا فون نمبر بھی آپ بول دیں اگر آپ کو ایمیل والا ایڈریس کوئی یوز کرتے ہیں ہمارے پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے آ رہے ہیں تو ایمیل ایڈریس فون نمبر میرے کو دے دیں میں اس ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا اور اگر جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا کہ آپ کو شاید وہ انڈیپیننٹلی الگ سے آپ کو کونٹیکٹ کریں اور آپ سے بات چیت کریں کیا پتا کچھ آپ کا لوٹری نکال آیا اس طرح سے کوئی مطلب کوئی ڈریکٹ نہیں مل جائے میرا میرا اس میں میرا اس میں کوئی پیسے میں بھی بات پوری کر دوں میرا اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے پیسے کا اور یہ جو سپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ پیسے سے کھریدا نہیں جا سکتا کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور وہ پیسے سے آپ کو سپورٹ کر دیں ایسا نہیں ہوتا وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کریں گے اور وہ they must be non-profit they must be independent ہونا چاہیے وہ تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہ آپ اگر USA میں کچھ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے اب بچہ ایڈون ہو کہ آپ کہیں پر کوئی ہے کہ نہیں ہے آپ یہاں پر آپ کو اگر یہاں پر اگر سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہے اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو یہاں پر جیسے گزارہ نہیں چل رہا ہے تو آپ یونائیٹڈ نیشنز کو کیوں نہیں درخواست کرتے کہ ہمیں کسی اور کنٹری بھیجا جائے جہاں پر ہم کم سے کم روزی روٹی تو کما سکتے ہیں جیسے یورپ میں جا سکتے ہیں اگر وہاں پر بولے اس کو بولے صرف اس کو بولے لیکن وہ بولتے ابھی نشاندہ وہ بولتے کہ ہم کوشش کریں گے پاکستانی اب وہ توڑے پیس پاکستانی وہ تو اس کا مرضی ہے صرف کیا کرے گا میں نے تو کہیں بار اس کو بولے کہ آپ ہمیں ہیلپ کرو پیسہ تو آپ ہمارا لیتا ہے گروہ میں لے کے جاتے ہم کو دیتا نہیں ہمیں تکلیف ہے ہمیں کئی اچھے سمت نگل دو تاکہ ہمارا زندگی سکون سمسے میں گزر جائے جی 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 تو چلو بس یہی یہی میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ بھائی اگر یہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کونٹیک کرے اور آپ سے کوئی ایسے کوئی سپورٹ کرنے تیار ہو جائے تو وہی آپ کا راستہ نکل سکتا ہے اور باقی تو میرے پاس کوئی کوئی کرشمہ نہیں ہے ہا جی مجھکور جزا کرتا خیر بس مولا خوش رہ کہ دونوں جان میں سمس کردار بس آپ نے جو راستہ دیکھ ہے چیک الحمدللہ بس ہو سکتا ہے خدا میں روان کرے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ کام ہوگا آپ کا اور یہ جو انٹریو کا جو سلسلہ ہے وہ اس کا جو مقصد یہی ہے کہ جی 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 لوگوں تک آپ کا جو میسیج کوئی بات بن سکتی بہت شکریہ تینک اپنا اپنا اس کے نیچے جو جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پر نیچے اپنا پورا فون نمبر اگر آپ کے پاس ہے ایمیل ایڈریس ہے وہ جرور ٹائپ کر دیں اس کو میں دخوا دوں گا بھی دوں گا ہوں ہے ایمیل ہے سب کچھ جی جی ٹھیک ہے تینک 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 سکور جزا کر اللہ سلام علیکم سلام